دیش کے خلافت نیشنل صدر ہے مسلم اہلا فاؤنڈیشن کی مولانا ندی بدین ہے پریسیڈنٹ ہے اول انڈیا اولوی میں کاؤنسل کے وانی یاسمین ہے ایک پولٹیکل اینیلسٹ ہے ساتھی ساتھ ایڈوکویٹ ہے سپریم کورٹ کی اور میرے ساتھ تھوڑی دیر میں شینگر سے جڑیں گے ماجید دھائدری صاحب جو خود اپنے آپ کو جاکر نائک کے چیلے بتاتے ہیں سیدھے چلتا ہوں سنگھ صاحب کے پاس سنگھ صاحب مجھے یہ سمجھائیے یہ مانسکتہ کہاں سے آتی جا رہی ہے اس دیش کے اندر کہ اپنے ہی دیش میں رہ کر اپنے دیش کو گالی دو اور یہ کہو کہ اپنے ہی دیش کے خلاف عرب دیش کھڑے ہو کر ید کر دے یہ کیا مانسکتہ ہے کون فیلارہ ہے نہیں جو زاکر نائک بلتے تھے اور یہ زبر صاحب جو بول رہے ہیں انہیں آپ کو یہ اندر مت دیکھئے یہ عرب برینڈ آف اسلام یہاں پہ پھیلانا چاہتے جو میرے خیال سے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات پھول رہا ہوں میرے خیال سے زہر زہر گھونے کے ساتھ کیونکہ اس کا یہی مقدد ہے کس طریقے سے جو ہندوستانی مسلمان نے اس کو اپنے مٹی سے کس طرح سے اکھاڑ کے پھلک دیا جائے اس کو پروجہ سے کس طرح سے الگ کر دیا جائے اس کا پورا جو پری اسلامی جو اتحا سے اس کو کیسے مٹا دیا جائے اور اس کے پہچان پہ کیسے پرہار کیا جائے تو پوری دنیا میں اگر آپ دیکھا اور میں سب کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں آج ایسے لوگوں نے یہ یہ لوگوں میں زہر پھیلا دیا ہے کہ آج سب کانٹینٹ کے بہت سارے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ بنگالی پہلی مسلمان ہیں وہ کشمیری پہلے یا مسلمان ہیں اس کو یہ نہیں ملو وہ پنجابی پہلے یا مسلمان ہیں وہ منگالی پہلے یا مسلمان ہیں تو جب آپ نے اس کی پہچان کو دھست کر دیا اس کو کسی طرح سے مانیپولیٹ کر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی کارن ہی زاکر نائک کے لوگوں کی کارن ہی آپ کو تھاکہ کیفے میں اٹیک ہوا یہاں سے لوگ اسلامی کے سٹیٹ جائن کرنے جا رہے ہیں آپ بتائیے ساتھ اس بیٹی میں پیدا ہوا کوئی آدمی یہ کہے کہ سیکس سلیب سے لاؤڈ ہے یہ کہے کہ شوہر کو بیوی کا مارنے کا حق ہے یہ کہے کہ یہاں پر چرچ اور چرچ اور مندل کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ وہ اتھارمک ہے آپ بتائیے ایسی سوچ اور یہ سوچ آج کی نہیں ہے آپ نے آپ نے شاید سری ہندی کا نام سنا ہوگا اکبر کے زمانے میں تھا اکبر کے ایکلیکٹک پولیسیز اس کی نیتیوں سے اس نے بہت اس پر پرہار کیا اور اس نے جہانگیر کو اکبر کے خلاف کیا کہ یہ آدمی اسلامی نہیں ہے یہ ایرپ برینڈ آف اسلام کو یہ کر رہا ہے اس کے بعد شاہ علی اللہ شاہ علی اللہ وہ آدمی ہے جس نے احمد شاہ علی کو گنایا یہاں پہ کہ دیکھو اسلام خطرے میں ہے آ جاؤ وہ بھی وہ بھی ایک وہاں 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 بھی برینڈ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں شفی تھا بالکل شفی نہیں تھا وہاں بھی تھا تو دیکھئے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ وہاں سے عرب سے گندی ہوائے لائے توشیت ہوائے لائے جو بھی لانا ہے لائے لیکن اگر دیش اگر دیش کی ایکتہ اور دیش کی سورچھا پر آپ کی ایڈیولوڈی چوٹ مارتی ہے تو سٹیٹ بھی آپ پر بہت برا چوٹ مارے گا اس بات کو آپ اتمنان کریں اور یہ جو آپ درد ہے نا یہ وفر صاحب ارے عرب کا نام نہیں رہو کہہ رہا کہ عرب دیشوں میں ہماری بڑی گھنویل ہے that is what he has said بڑی گھنویل ہے سنچوریس سے بڑی سیوہ کی ہے اسلام کی ارے تھوڑا ہی تھی ہاتھ دیکھ لو کوئی بیس سال پہلے کوئی دو سال سال پہلے کوئی سو سال سال پہلے کوئی سو سال سال پہلے کوئی کنویٹ کیا ہے اور کنویٹ کیا آدمی کہیں کونٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے آپ کو میں اتنا بتا دے دوں ایک بار ایمان بیش دیا تو بیش دیا پھر آپ کسی لائک نہیں ہے تو یہ بھنکی رہے نا ہم کو کہ ہماری بڑی گوڈویل ہے اور ہم کو عرب دیشوں میں ہمارا یہ ہے اور وہ کہتے ہیں وہ اپنے فائدے عارتھک فائدے کے کارے آپ ہندوستان کو ہی ہندو بگٹس کا نام لیا ہے کہ وہ ہندو بگٹس ہو سکتے ہیں کہ اسے مدد نہیں ہے کس کو دھرا رہے ہیں ہندوستان کی حیثیت کہیں بھی کہیں جانا ہے عرب دیشوں سے کہیں کہ کیا حالت ہو رہی ہے کس کو دھرا رہے ہیں کس کو دھرا رہے ہیں ہندوستان کو بیچنے والے کہ لائن لگی ہندیہ تیل کی اور جب تیل نہیں تھا تو آپ کو معلوم ہے اسلام کے پہنے بھی ہمارے عرب سے تعلقات تھے اس میں پورے یوروپ میں یہی سے جاتا تھا اور یمن میں یمن ٹریڈنگ پرائنگ تھا وہاں سے مار جاتا تھا ایٹلی ایٹلی سے یوروپ پہ جاتا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے پہنے ہمارا عرب سے کوئی لیلے دور آج نہیں ہے عرب آپ کو اسی لیے اسی لیے اوہ نمبر کا بھی نہیں چھتے نمبر کا آپ کو مسلمان سے اسی سواب کو میں لے کر چلتا ہوں ٹھیک ہے وانی اسبیند صاحب عرب دیشوں کے ساتھ مسلمانوں کے سمبند کا حوالہ دیا جاتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جس دیش میں کھاؤ اسی کے لوگوں کو گالی دو چاہے ایکسکیوز کوئی بھی ہو یہ سوچ کیا ہے یہ وہابی کلچر کیوں بھارتی اسلام کے اندر گستا جا رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے پہلے پہلے مجھے آپ سے یہ شکایت ہیں کہ آپ آپ مجھے مت بلیا آپ مجھے وانی یاسمین سن کے نام سے پکاریے ٹھیک ہے وانی کی بولوں گا and second thing آپ میں یہ بتاؤں گی کہ انہوں نے اگر tweet ہاں جی thank you so much انہوں نے جو tweet کیا ہے جو بھی ان کا ہے آپ مجھے بتائیے ایجس ونی سوریا نے جو tweet کیا insult women's پہ کی ہے last time آپ دیکھئے اس time ہمارے عرب ممالک سے reaction کیا آ رہا ہے اس tweet پہ کیا ہمارے لئے یہ اچھا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیجے ہمارے princess آل ہند کسیما کیا لکھ رہی ہے اس tweet پہ کیونکہ انہوں نے insult کی ہے سوریا نے insult کی ہے women's کی انہوں نے پورے دیش کی women's کی insult کی ہے یہ آپ اس tweet کا کیوں نہیں دیکھ رہے ابھی ہماری سرکار بول رہے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ tweet ہٹا دیجئے twitter سے delete کر دیا وانی جی انہوں نے delete کر دیا انہوں نے صرف تاریخ فتح کے statement کو کوٹ کیا تھا میں clarify کر دوں اور ہم بات جفر اسلام پہ کر رہے ہیں جن پر دیش درو کا case ہے ہم 13 سوریا پہ بھی کر لیں گے مجھے کوئی دکت نہیں ہے اس میں جو غلط ہے اس کو غلط بولنے میں مجھے کوئی آپ رہے ہیں اگر وہ افرادی نہیں ہے انہوں نے tweet کیا آپ یہ مان رہے ہیں غلطی انہوں نے غلطی کی تھی میں انہوں کو certifikat دینے والا کوئی نہیں ہوتا اگر آپ کو ان کی بات غلط لگ رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کسی tweet سے بھارت کسی بھی ناغری کی بھانا کو ہٹ نہیں ہو چاہیے لیکن جفرول اسلام نے یہ بتائیے جفرول اسلام نے یہ بتائیے وہ غلط ہے وہ کوٹ پرو کرے گا وہ کوٹ پرو کرے گا جفرول اسلام صحیح ہے یا غلط ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ کوٹ کو کیا ہم نے زندگی پہ کھا 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 افراد ہی اگر وہ افراد کو کوٹ کرے گی ہم نہیں کر سکتے ہیں میڈیا ٹرائل پہ میڈیا ٹرائل پہ ہم ڈیسیجن نہیں بول سکتے ہم پتا ہم بچانا کسی کو نہیں چاہتے آپ نہیں 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 آپ کو سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کو کو ڈیسیجن کریں دو کو ڈیسیجن جا رہا ہے کو ڈیسیجن کریں ہم ہم ڈیسیجن مل نہیں دوں گا سرٹیفکیٹ تو کون دے گا ہم ہم کیسے کسی ڈیسیجن دوں گا آگر آپ کل کو گلتی کرو گے کیا ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے نہیں وہ کو ٹرائل گا کہ مولانا ساتھ کی جگہ تیہار جیل کی کال کوٹری اور جفر الاسلام کی بگل کی کال کوٹری ہے یہ میں آپ کو ابھی سے ڈیکلیئر کر کے دے دیتا ہوں سیدھے چلتا ہوں میں اسی سوال کو لے کے ناجدین کی کے پاس وہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا پروزیکشن ڈیسائیڈ کرے گا انونی ایسٹیگیشن ایٹھوڑیٹی ڈیسائیڈ کرے گی انونی ایٹھوڑیٹی کو انونی ایٹھوڑیٹ کرنے ذو میٹر پر میں تو ڈیکلیئر کر رہا ہوں نا بانی جی میں تو ڈیکلیئر کر رہا ہوں انہوں نے دیش درو کا کام چلا ہے میڈیا چلیل نے کیسے آمد کار رہا ہوں گے رسن سنگ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں رسن سنگ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں سنگ صاحب بولیے میں دل جب آپ کوئی سیما پار کر جاتے ہو اور جنٹا کی آواز نہیں سنتے ہو تو یہ جہاں میں کہ تک سے اولت جاتی ہیں تو یہ مت کہیے کہ کمال کوٹ ہی سب کچھ 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 کرتے ہیں دیکھیں ہمارا کوٹ بیتھا ہے اس کے لئے اگر کوئی افرادی ہوتا ہے اسے لئے کوٹ ڈسائیڈ کرتا ہے مجھے وانی جی کی دیش بکتی پر کوئی سندے نہیں ہے ایک دیش بکت مسلمان کے طور پر وانی آسمین کیا مانتی ہے جو جفر الاسلام نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا جواب پر دیجئے ایک دیش بکت مسلمان کے طور پر وانی آسمین کیا مانتی ہے کیا رہا ہے اگر اس نے غلط کیا ہے اگر مگر کی کہاں تنجائش رہتی ہے اگر مگر کی کہاں تنجائش رہتی ہے انہوں نے دیش دروک میں کام کیا ہے اسے لئے ان سے گلاہ پی lamہ پیاروی ہے اگر اس نے غلط کیا ہے دیکھیں اگر مگر کی بات ہی کا ہے Eduardo وہmakers PET وہに غلط کیا ہے kita کوٹ جانے وہ ہم ڈیسائیٹی کہ سکے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے میں ایسے اسامہ بن لادن کو جانتی ہی ہوں اچھا نہیں جانتی ہے وہاں ہی اسامہ بن لادن وہی جو پاکستان میں ملا تھا اپٹاباد میں اپٹاباد میں اپٹاباد میں اسامہ بن لادن کو نہی جانتی ہے آپ وہاں ہوں حل سکتہ نہیں آپ میں من Eigبts� ڈیسسر کی اپٹاباد میں وہ روسیعہ بن لادن ہے میں مل stud کی ڈیسامہ بن لادن کو بد تعالی کرنے وہاں آج کا انتاب Xiaomi اسامس جو کی تشتم ہے میں زفر الاسلام کی اس j 읽ے درا لھی رسمی ہمارے نرندر مودھی جی کو سر جھکانا پڑا سوالی بات یہ عورتوں کو پیٹے جانے وانی کی بات یہ ملٹیپل میریجز یہ آپ کو نکاح حلالا یہ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھیں آپ جو ہے ٹریپل تلا کی آٹ ٹریپل تلا کی جیجمنٹ دے گے ہم نے اس کا ویلکم کیا ہم نے اس کا ویلکم کیا بڑی سیدھی بات کر رہے بڑی سیدھی بات کر رہے بڑی سیدھی بات کر رہے جاکر نائک نے کہا ہے وانی جی سن لیجے جاکر نائک نے کہا ہے کہ مسلم پتیوں کو اپنی پتیوں کو مارنا چاہیے ان کو پیٹنا چاہیے پہلے ڈرانا چاہیے دھمکانا چاہیے پیٹنا چاہیے کہ وہ فیزیکلی اور سیکسلی ابھی اس کرنا چاہیے جاکر نائک کی اس بات کا سمتر کرتی ہیں مجھے ایک ایویڈنٹ پروف دے دیجئے جاکر نائک کی وہ اپنی ان کی کیا سوچ ہوگی بڑت قرآن میں کہیں پہ یہ نہیں لکھایا ہے کہ مسلم پتی اپنی پتی کو مارنا چاہیے جس کے چیلے ہیں ماجی زہدری ماجی زہدری کی سوچ الگ ہے ماجی زہدری کی سوچ الگ ہے وہ کن کی سوچ الگ ہے زہدری کی سوچ الگ ہے یہاں پہ تو پھر ہمارے دیش سے دیش سے تو اتنے سارے لوگ باغے ہیں مہل چوکسی باغے ہیں کیوں آپ در مگیں کرے ہیں میڈیا پہ آپ نے دیکھتی آگیا ہے وجہ مالیہ 따라 جنے notifications سے ہونے والا ہے لندن سے وہ ایتنابٹ کہہ ہے وجہ مالیہ ہائیر قرارہ پر نہیں اپیل کر سکتا مہل بیانے والا ہے نیرہ بیانے والا ہے وجہ مالیہ بیانے والا ہے چکھ لیجین ان کا loan wave off ہو رہا ہے چک کی War jafrul اسلام کی بات کریے میں سیدھے چلتا ہوں میں سیدھے چلتا ہوں ناظرین کے پاس ویجی مالیہ اور نیرہ موڈی کے بخش میں کوئی دیش کا ہندو نہیں کھڑا ہے تو دیش کا مسلمان جفر الاسلام کے ساتھ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے کیوں ان کو بچانے لگتا ہے کیوں جاکر نائک کو بچانے لگتا ہے یہ سوچ کیا ہے یہ وہاں بھی ویچاردارہ نازنین جی کیوں آتی جا رہی ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان جو بھارت میں پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے پوروجو سے اپنے جڑوں سے جڑے رہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پوروجو کو اپنے جڑوں کو عرب میں کھوجنے جائے مگر وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پوروجو کو اپنے جڑوں کو اپنے خون کو اپنے خاندان کو بھارت میں کھوجیں اگر جس دن بھارت کی مسلمان اپنی جڑوں کو اور اپنی پورواجوں کو بھارت کا سمجھ کر بھارتی ماننے لگیں گے اور مانتے بھی ہے بہت حد تک بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی پورواجوں کو بھارت کا مانتے ہیں وہ بھارت کی جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں یہ صرف بھارت کی جڑوں سے انہیں کاٹنا چاہتے ہیں بھارتی سنسکرتی سے کاٹنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی آستہ بھارت کے دیشوں سے جڑ جائے ان اسلامی دیسوں سے جڑے جہاں پر کٹر پنتی تھا آتنگواد کو زیادہ بڑھا ہوا ملتا ہے یہ صرف یہی چاہتے ہیں یہ سوفیزم کو نہیں مانتے یہ پیغمبر کو نہیں مانتے یہ رسول کو نہیں مانتے یہ کسی چیز کو نہیں مانتے صرف یہ اپنی وچار دھارہ کو لاغو کرنا چاہتے ہیں اور یہ اسلام کے نام پر ایک درانے دھمکانے کا سنگٹھن چلاتے ہیں میں بتا دوں دیپک بھائی آپ کو کہ میں جب پچھلے دنوں آپ کی ڈیبیٹ پر آئی تھی تو مجھے ان فون نمبر پر دھمکی ملی رات رات کو فون آتے ہیں اور وہ مجھے دھمکی دے کر گالیاں دیتے ہیں میں کہوں گی کی کیمرے سے جوم کر کے ان نمبروں کو ہائی لائٹ کیے جائے لیکن پورا دیش دیکھیں کہ کس طرح سے ان نمبروں کو بلکل میں اس کو بریکنگ نیو چلا ہوں گا کس طرح ان نمبروں سے دھمکی دے کر کے ان نازلین کو جو دھمکیاں آ رہی ہیں یہ نمبر دکھا جائے اور اس کو بریکنگ نیو چلا جائے جی بتاییئے مولانا انہ t Madden اسلام کے پیروکار اسلام کے نام پر مہلا وہ گالیاں دے رہے بتایئے مولاناں ہیں gesamان بہ už کم کونیہ پر دھمکی دیا جائے اسلام کے معاقrate ہوئے ہیں پہلا ان کو رکھا ہے وہ تمہیں پہلا ان کو رکھا ہے پہلا ان کو رکھا ہے دیکھئے جو دھمکی دے رہا ہے وہ غلط ہے اور زفر الاسلام ہو یا ذاکر نائک ہو ان کے بیان سے مسلمان اتفاق نہیں کرتا ہے ہم مسلمان اتفاق نہیں کرتے ہیں ہمارا جو معاملہ ہے ہم یہی حل کریں گے ہمارا اگر جھگڑا سرکار سے ہو سکتا ہے مگر دیش سے نہیں ہو سکتا ہے اگر ذاکر نائک ہو یا زفر الاسلام ہو اپنا معاملہ عربوں کے پیچھ میں لے جاتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں مگر دیش کے مسلمانوں سے ان کو منٹ چھوڑا جائے مگر میں کہتا ہوں ان پر کیا کروائی ہوئی آپ جیسے پرتینیدی آپ جیسے لوگ دیش کی مسلمانوں سے پرتینیدی کرتے ہیں مسلمانوں کو مسلمان آپ کو اپنا نیتا مانتے ہیں آپ جھوٹ بول نہیں بہکاری کا کام کرتے ہیں کوئی نہیں مانتا ہے کس بات کا جھوٹ بول رہے آپ لوگ جا کر کے مسجدوں میں جا کر کے جمعہ کے نام پر لوگوں کو بھرکانے کا کام کرتے ہیں آپ جھوٹ بول نہیں آپ نہیں مانتے آپ نہیں مانتے تو آپ نے جفر الاسلام کا بیرود کو نہیں کیا آپ نے جا کر کے لائے کا بیرود کیوں نہیں کیا آپ نے اگر نہیں مانتے تو آپ نے جا کر کے لائے کا بیرود کیوں نہیں کیا مولانا ساتھ کا بیرود کیوں 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 کیا کیا بتائیے بھارت میں مسلمانوں کی پرطانہ جواب دیجئے جفر الاسلام مولانا ساتھ کا ہی وکیل ہے اس لئے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے تھاکر پر کیوں نہیں بولنا ہے آپ انہوں نے تھاکر پر بولی ہے انہوں نے تھاکر پر بولی ہے مطاقی ہے دلی ہائی کوٹ میں ہے نا باب کا مولانا ساتھ کو پکڑی ہے بریک کے لئے رکھ رہا ہوں مولانا دلی مطلب پیر آنگا اور کون سی وہ سوچ ہے جو بھارتی مسلمانوں کو گدار بناتی ہے انہوں نے تھاکر نے مسلمانوں کی بات نہیں کی گداروں کی بات کی